پہلے ذرا گزشتہ اسباق کا خلاصہ پھر سن لیں بھئی آپ نے پڑھا کہ علم جو ہے اس کا معنی ہے جاننا تہچاننا اور جب آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو جیسے ہی اس چیز کو ذکر کیا جائے آپ کے ذہن میں فوراً اس کی صورت اور اس کی پہچان آ جاتی ہے مثلاً زید کا میں نے نام لیا اس کو آپ جانتے ہیں فوراً اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے گی یا مثلاً آپ کا بھائی ہے میں جیسے اس کا نام لوں گا دیکھیں فوراً اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور اسی طرح وہ نظر آنے والی چیزیں ہوں چاہے نظر آنے والی چیزیں نہ ہوں صرف سمجھی جانے والی چیزیں ہوں پھر بھی ذہن ان کو پہچان لیتا ہے جیسے خوشبو ہے خوشبو اب اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی لیکن ایسے خوشبو کا میں نام لوں جس کو آپ جانتے ہیں فوراں آپ کے ذہن میں اس کی صورت یعنی اس کی پہچان آجائے گی ذائقے جو ہیں ذائقوں کی کوئی صورت نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی میں کسی ذائقے کا نام لوں گا جس سے آپ واقف ہوں فوراں آپ کے ذہن میں اس کی پہچان آجائے گی تو یہ اس چیز کا علم ہے علم کا معنی ہے جاننا اور جس چیز کو جان لیا اس کو کہتے ہیں معلوم کیا کہتے ہیں معلوم اور یہی معلوم زیادہ ہوں تو جمع استعمال ہوگی معلومات تو جس آدمی کا علم زیادہ ہو کہیں گے یا تو کہتے ہیں یوں کہتے ہیں اس کا علم زیادہ ہے یا یوں کہتے ہیں اس کی معلومات زیادہ ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انسان کے اندر اصل حاکم روح ہے اصل حاکم روح ہے حاکم ہونے کا معنی یہ ہے حکم دینے والی فیصلہ کرنے والی تو یہ جو آپ مختلف کام کرتے ہیں کہیں آ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں یہ سارا کچھ در اصل آپ کی روح کر رہی ہے سورت سمجھ میں آگئی یہ بدن نہیں یہ روح فیصلہ کرتی ہے ادھر کو چلنا ہے تو بدن اس کو لے کر ادھر کو چل پڑتا ہے کیونکہ یہ بدن کیا ہے اس کے لیے اس کے تابع ہے اس کا آلہ ہے اور میں نے مثال سے وضاحت کی تھی کہ دیکھو جب موت آتی ہے روح نکل جاتی ہے اب وہی ہاتھ ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے وہی آنکھیں ہیں وہی کان ہیں وہی زبان ہے وہی پاؤں ہیں لیکن کوئی بھی اپنا کام اپنے سر انجام نہیں دے رہا کیونکہ یہ آلہ ہے جو چلانے والی چیز تھی وہ اب اس میں ہے ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ روح جو ہے یہ سارے فیصلے کرتی ہے کیا کرنا ہے کدھر کو جانا ہے یہ سب چیزیں کون سر انجام دیتی ہے یہ تمام کام جو ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ روح سر انجام دے رہی ہے آپ کی بھئی وہ فیصلے کرتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے بعد میں نے بتلایا تھا کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں دو قسم کی ہیں کچھ وہ ہیں جو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر آتی ہیں ان کو عین کہتے ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی البتہ ذہن ان کو سمجھتا ہے اور پہچانتا ہے اور وہ وہ صفات ہیں ان کو عارض کہتے ہیں تو جن کا اپنا الگ وجود ہو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں اس کو کیا کہتے ہیں عین اور جمع ہے عیان اسی طرح جو صفت ہے جس کا اپنا الگ وجود نہیں اس کو عارض کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے عارض پھر آپ نے تصور اور تصدیق کے بارے میں پڑا میں نے بتلایا آپ کی جتنی بھی معلومات ہیں یعنی جن جن چیزوں کا بھی آپ کو علم ہے وہ یا تصور ہوں گی یا تصدیق ہوں گی تصدیق اسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو مثلا زید عالم ہے زید میرے پاس کل آیا تھا میں کل بازار جاؤں گا دیکھو یہ جتنے میں جملے بول رہا ہوں پوری بات آپ کو سمجھ میں پوری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو جب بات پوری سمجھ میں آ جائے تو سمجھ جائے کہ یہ تصدیق ہے اور اگر بات پوری نہ ہو ادھوری ہو تصور میں ایک لفظ ہونا ضروری نہیں کئی لفظ ہوں گے لیکن بات پوری نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ تصدیق نہیں ہے بلکہ تصور ہے اب ذرا مجھے بتائیے بتا چلاتے ہیں کہ آپ کو تصور اور تصدیق میں فرق سمجھ آیا یا نہیں میں کچھ الفاظ بولوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے یہ تصور ہے یا تصدیق زید زید کا دوست تصور ہے شاہ باش زید کے دوست کے بھائی کا بیٹا شاہ باش یہ بھی تصور ہے کل زید میرے پاس آیا تھا شاہ باش یہ تصدیق ہے مکہ معظمہ سعودی عرب میں ہے یہ تصدیق ہے شاہ باش پاکستان ہمارا وطن ہے یہ تصدیق ہے شاہ باش وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا تصور ہے تصور ہے تصور ہے وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا تصور ہے شاہ باش تصور ہے بات پوری نہیں ہے جتنا مرضی لفظ جتنے مرضی بڑھ جائیں اس کو آپ نے نہیں دیکھنا اور تھا اور ہے کو بھی نہیں دیکھنا دیکھو وہ آدمی جس کو کل آپ نے میرے ساتھ دیکھا مسجد میں دیکھا تھا آخر میں اب تھا رہا ہے اس سے انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے شاید یہ پوری بات ہے لیکن پوری بات کدھر ہے دوسرا کہہ گا ہاں کیا ہوا اس کو کہے گا یا نہیں کہے گا آپ نے بات پوری نہیں کی ہاں اب سنو جب میں پورا جملہ کہوں گا وہ یوں ہوگا وہ آدمی جس کو کل آپ نے میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا میرا بھائی ہے اب کیا بن گئی تصدیق تو وہ جو میں نے پہلے لمبے الفاظ استعمال کیے تھے وہ آدمی جس کو کل آپ نے میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا یہ تو بھی میں پہچان کروا رہا ہوں اس ایک آدمی کی اس کو کیا ہوا وہ تو آگے بعد ابھی باقی ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے تصور ہے وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا یہ تصور ہے اور جب ساتھ آگے کوئی بھی بات ملا لی وہ میرا بھائی ہے یا وہ میرا دوست ہے یا وہ آج پھر آئے گا جو بھی بات آگے ملاوں گا پھر جملہ پورا ہو جائے گا اور پھر اس کو کیا کہیں گے تصدیق کہیں گے شاہ وشاہ بچ دیکھا معلوم ہوا اب آپ تصور اور تصدیق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اسی طرح ایک بات میں نے کی تھی قول کے بارے میں یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ ہے قول یہ کیا ہے قول اور یہ قول دو قسم پر ہے ایک قول کی وہ صورت جب ہمارے ذہن میں ہو کیونکہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں پہلے ذہن میں وہ بات آتی ہے سوچتے ہیں اور پھر زبان کے ذریعے اس کو ادا کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم زبان سے ذکر ہی نہیں کرتے ذہن میں آئی اور وہیں پر ختم ہو گئی ہم نے آگے اس کو ذکر ہی نہیں کیا تو یہ جو بات ہے یہ قول اس کو قول کہتے ہیں جب تک یہ عقل میں ہے اس کو کہیں گے قولِ معقول اور جب یہ زبان پر آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے قولِ ملفوظ اچھا لفظ کسے کہتے ہیں لفظ میں نے بتایا تھا جو ہم زبان سے بولتے ہیں یہ کیا ہے لفظ اور اس کی جمع ہے الفاظ سورت سمجھ میں آگئے تو جو زبان سے ہم بول رہے ہیں وہ لفظ ہے تو انسان جب زبان سے جو ادا کرتا ہے وہ لفظ ہے اب اور حیوانات ہیں وہ آوازیں وغیرہ نکالتے ہیں ان کو لفظ نہیں کہتے بھئی لفظ یہ باتیں یہ جو ہم کرتے ہیں ان کا نام ہے اور اور حیوان تو اس طرح باتیں نہیں کرتے بھئی تو یہ لفظ ہے اور تو یہ قول ہوا اور تو قول گویا دو قسم کا ہوا ایک قولِ معقول اور ایک قولِ ملفوظ اور منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف ہوتی ہے وہ قولِ معقول کی طرف ہمارے ذہن میں کس کس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں ان کے کیا نام ہوں گے ان کو کیا کہیں گے منطقی سارا اس کے بارے میں بحث کرتا ہے ساری تفصیل آگے چلے گی یہ ساری قولِ معقول کے بارے میں بحث ہوگی ہاں کبھی کبھی منطقی کو قولِ ملفوظ کے بارے میں بھی بحث کرنا پڑتی ہے کیونکہ قولِ ملفوظ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے بڑی قیمتی چیز ہے جب کوئی قول ملفوظ ہوگا تو دوسرے کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی جب تک ذہن میں ہے قولِ معقول ہے دوسرے کو کچھ پتہ نہیں جب ہم زبان سے عدا کریں گے تو پھر اس دوسرے کو بات سمجھ میں آئے گی تو ہم ایک دوسرے کو باتیں سمجھانے کے لیے یا کوئی بات کہنے کے لیے یا اپنے دل کی بات دوسرے کو پہنچانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیتے ہیں قولِ ملفوظ کا لفظوں کا سہارا لیتے ہیں تو لہٰذا پھر بعض اوقات منطقی قولِ ملفوظ کے بارے میں بھی بحث کرتا ہے تو جو چیزیں قولِ معقول میں جو قسمیں جاری ہوتی ہیں مثلا آپ آگے پڑھیں گے مفرد کیا ہے مرکب کیا ہے قضیہ کیا ہے تو جو جو چیزیں قولِ معقول میں ان کے جو نام ہیں قولِ ملفوظ میں بھی وہی نام ہیں وہی چیز ہوتی ہے نا پہلے عقل میں ہے پھر کہاں پر آگئی زبان تو ایک ہی چیز ہے البتہ ایک ذہن کے اندر ہے ایک زبان پر ہے تو جو نام وہ ذہن کے اندر والی قول کے ہیں وہی نام کس کے ہوں گے قولِ ملفوظ کے بھی وہی نام ہوں گے ذہن کے اندر صرف زید ہے یہ کیا ہے قولِ معقول اور نام کیا ہوگا اس کا تصور یا تصدیق تصور ذہن کے اندر زید یہ تصور ہے اور اب زبان سے بھی میں کہوں زید یہ بھی کیا ہے یہ بھی تصور ہے سورہ سمجھ میں آگا زید عالم ہے یہ ذہن میں میں نے سوچا یہ کیا ہے تصدیق اور یہی بات میں نے زبان سے کہی زید عالم ہے یہ بھی کیا ہے تصدیق تو دیکھو وہی تقسیم جو اس میں آئے گی قولِ معقول میں وہی تقسیم کس کے اندر آئے گی قولِ ملفوظ کے اندر بھی آئے گی بات سمجھ میں آگئے تو کل تصدیق کے بارے میں تفصیلی بحث ہوئی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تصدیق میں ایک چیز کے لئے آپ دوسری چیز ثابت کرتے ہیں یا اس کی نفی کرتے ہیں یہ یوں کہیں ایک چیز کے لئے دوسری چیز کا آپ اس بات کرتے ہیں یا اسے دوسری چیز کی نفی کرتے ہیں زید عالم ہے اس میں کیا ہے اس بات ہے اور میں کہتا ہوں عمر عالم نہیں ہے اس میں کیا ہے نفی تو پہلے میں زید کے لیے عالم ہونے کا اثبات دوسرے میں عمر سے عالم ہونے کی نفی ہے اور یہ دونوں تصدیق ہیں بھئی تو تصدیق وہ مصبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کے اندر ایک چیز کا اثبات بھی ہو سکتا ہے اور ایک چیز کی نفی بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال وہ ہے تصدیق ہی بھئی سورت سمجھ میں آگئی اب آئیے تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں بھئی اور گہرائی کے اندر بھئی دیکھئے میں لفظ بولوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ تصور ہے یا تصدیق ہے زید تصور ہے شاہ باش زید اور عمر اور بکر یہ بھی تصور ہے شاہ باش دیکھا ایک لفظ تھا وہ بھی تصور تھا کئی لفظ آگئے لیکن بات پوری نہیں وہ بھی کیا ہے تصور ہی ہے بھئی زید کا بھائی تصور ہے شاہ باش بہادر زید یہ بھی تصور ہے شاہ باش دیکھا لفظوں کے بڑھنے سے جب تک بات پوری نہیں لفظوں کے بڑھنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا وہ تصور ہی رہے گا بھئی تصور ہی رہے گا اب مجھے آپ بتائیے پھر بتائیے زید عالم ہے یہ کیا ہے تصدیق ہے اب تھوڑی تفصیل یاد رکھیں یاد رکھیں یہ تصدیق کے اندر ضروری ہے کہ یہ جو آپ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اثبات کر رہے ہیں زید عالم ہے آپ زید کے لیے کیا ثابت کر رہے ہیں عالم ہونا ثابت کر رہے ہیں یہ جو ثابت کرنا ہو یہ یقین کے طریقے پر ہو کس طریقے پر ہو آپ کو یقین ہو کہ زید عالم ہے آپ کے ذہن میں آیا زید عالم ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہے تو پھر اس کو کہیں گے یہ تصدیق ہے لیکن بعض وقت ایک بات ذہن میں آتی ہے لیکن یقین نہیں ہوتا اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زید عالم ہے یا نہیں ذہن میں آیا زید عالم ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی خیال ہے کہ شاید عالم نہ ہو تو آپ کو اس چیز کا یقین نہیں ہے ذہن میں کیا آیا زید عالم ہے جملہ کیا آیا زید عالم ہے لیکن آپ کو اس کا یقین نہیں یقین نہ ہو پھر اس کی دو صورتیں ہیں یا تو پچاس فیصد خیال ہوگا آپ کا کہ زید عالم ہے اس کے لئے عالم ہونا ثابت ہے اور پچاس فیصد خیال یہ ہوگا کہ عالم نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے نا آپ کو چیز کا یقین نہیں پتہ ہی نہیں ہے جب پتہ نہیں ہے تو دونوں احتمال آئیں گے یا نہیں آئیں گے لہٰذا آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال کہ ہو سکتا ہے عالم ہو تو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو تو اب آپ نے زید کے لئے عالم ہونے کا حکم تو لگایا کہ زید عالم ہے ذہن میں سوچا ہے نہیں سوچا لیکن یقین ہے یا شک ہے آپ کو عالم ہونے میں شک ہے ابھی ذہن میں آپ کے ایک طرف یہ خیال ہے کہ وہ عالم ہے تو دوسری طرف یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ تو اب جب آپ نے زید پر حکم تو لگا دیا ٹھیک ہے زید عالم ہے لیکن آپ کو یقین نہیں شک ہے آدھا خیال یہ ہے کہ یہ عالم ہے آدھا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے تو یہ اس کو شک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شک کہتے ہیں اور یاد رکھئے شک تصدیق کی شک جو ہے وہ تصدیق نہیں ہے بلکہ تصور ہے شک کیا ہے دیکھو شک کے اندر ایک چیز کے لئے دوسری چیز کا اس بات تو ہے لیکن یقین نہیں ہے آدھا خیال اس کے ہونے کا ہے تو آدھا خیال اس کے نہ ہونے کا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو اس کو یہ شک ہوا اور شک کس قسم میں سے ہے تصور یا جیسے آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں زید آ گیا ہوگا دیکھا آپ نے زید کے بارے میں کیا بات کر دی آنے کی آنے کی بات کر دی کہ زید آ گیا ہوگا لیکن کیا آپ کو یقین ہے نہیں یقین نہیں آپ دیکھو آ گیا ہوگا یہ ہوگا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ آپ کو زید کے آنے کا یقین نہیں ہے آپ کا خیال ہے آ گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی نہ آیا ہو تو زید مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں زید نے آپ کو وقت دیا تھا کہ اکنے بجے میں فلان جگہ پر پہنچ جاؤں گا تو آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں زید آ گیا ہوگا تو دیکھو جتنا خیال ہے اس کے آنے کا ساتھی ذہن میں یہ بھی ہے ہو سکتا ہے دیر ہو گئی ہو ابھی تک وہ آیا نہ ہو تو یہ کیا ہے شک ہے تو اس کو یہ کس قسم میں سے ہے یہ تصور ہے یہ تصدیق نہیں اور یہ بھی یاد رکھیں شک کے اندر آدھا خیال ضروری ہے پچاس ویصد پچاس ویصد خیال ہونے کا ہو تو پچاس ویصد نہ ہونے کا ہو اس کو شک کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں شک اور شک اس کی سم میں سے تصور کی سم میں سے اگرچہ اس میں لفظوں کو دیکھو بظاہر پورا جملہ لگ رہا ہے لیکن چونکہ یقین نہیں ہے لہٰذا اس کو تصدیق نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے تصور کہیں گے اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا زیادہ خیال یہ ہے کہ آ گیا ہوگا زیادہ عموماً وقت کا خیال رکھتا ہے وہ وقت پہ پہنچ جایا کرتا ہے تو زیادہ خیال یہ ہے کہ وہ آ گیا ہوگا تھوڑا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مرکاوٹ پیش آ گئی اور نہ آیا ہو یوں سمجھو اسی فیصد آپ کا خیال ہے وہ آ گیا ہوگا لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی ہے بیس فیصد ہو سکتا ہے نہ آیا ہو لیکن آپ اپنے ساتھی ضروری پچاس فیصد خیال ہوتا ہے آنے کا تو پچاس فیصد خیال ہوتا ہے نہ آنے کا سورت سمجھ میں آ گئی تو یہاں تو پچاس سے زیادہ ہے اسی فیصد یا ساتھ جو بھی ہے مطلب زیادہ خیال ہے اس کے آنے کا اور تھوڑا خیال ہے نہ آنے کا تو یہ جو زیادہ خیال ہونا اس کو علم منطق کے اندر مشدد ہے زن کیا کہتے ہیں زن زیادہ خیال ہو اور وہ جو تھوڑا خیال ہے اس کو وہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زیادہ خیال کیا ہے آپ کو کہ زیادہ آ گیا ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے یہ زن ہے بس جب آپ کو کوئی کہہ دے میرا یہ زن ہے آپ سمجھ جائیں اس کا یہ زیادہ خیال ہے یقین نہیں ہے لیکن زیادہ خیال اور جب آپ کو کوئی کہہ دے یہ وہم ہے تو معلوم ہو یہ تھوڑا خیال ہے یہ منطق کی اندر عام زبان میں نہیں عام بول چال میں اس طرح فرق نہیں اتنا کیا جاتا لیکن منطق کی اندر جب کہا جائے یہ اس میں شک ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آدھ کا اور تھوڑا خیال نہ ہونے اور وہ جو تھوڑا خیال ہے نہ ہونے کا اس کو کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو شک اس میں دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں اس کو وہ کس قبیل سے ہے وہ کس قسم میں سے ہے وہ تصور میں سے ہے اور یہ جو زن اور وہم ہیں یاد رکھئے زن اس میں زیادہ خیال ہے یہ تصدیق کی قسم ہے یہ یقین کے قریب بات ہو گئی نا یقین تو نہیں لیکن یقین کے قریب ہو گئی اور قریب ہو گئی تو وہی حکم آ گیا جو اس کا تھا اور یقین تو کیا ہے تصدیق جب آپ کو یقین ہے کہ زید آ گیا ہے تو وہ کیا ہے تصدیق تو یہ جو یقین کے قریب ہے وہ بھی کیا ہوگا تصدیق تو زن کس قسم میں سے تصدیق کی قسم میں سے اور وہم وہم تصور ہے وہم وہ تھوڑا سا خیال ہے وہ کیا ہے اب بات سمجھ میں آگئی تو گویا ہمارے پاس چار صورتیں بن یقین ہو زید عمر کا بھائی ہے یقین ہے آپ کو یہ کیا ہے دوسری صورت آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ دوسرے ساتھی سے کہتے ہیں زید عمر کا بھائی ہوگا دونوں جانبیں برابر ہیں تو اس کا نام کیا ہے اس کو شک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شک اور یہ کس قسم میں سے ہے شک شک ہاں تو یہ شک ہے اور یہ کس قسم میں سے ہے اور اگر آپ کو زیادہ خیال ہے ایک چیز کا مثلا زیادہ خیال یہ ہے کہ زید عمر کا بھائی ہے لیکن تھوڑا سا ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں ون کہتے ہیں اور یہ کس قسم میں سے ہے تصدیق کی قسم ہے اور وہ جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں اور وہ کس قسم میں سے ہے تصور کی قسم میں سورت سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا تصدیق میں سورت سمجھ میں آگئے آپ نے ابھی نحمیر نہیں پڑھی اسی سال آپ انشاءاللہ جب نحمیر پڑھیں گے اور وہاں چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ جملہ دو قسم پر ہوتا ہے ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے جملہ کتنی قسم کا دو قسم ایک جملہ انشائیہ دام زبان سے دہراؤ بھئی بھی آنے والی آپ پڑھ رہے ہیں کتابیں انشاءاللہ چند دنوں میں ہی وہ کتابوں کے اندر نحمیر وغیرہ میں یہ چیزیں آ جائیں گی لیکن اب اسے سمجھ لو جملہ کتنی قسم پر دو قسم پر ایک جملہ انشائیہ دہراؤ اور دوسری قسم جملہ خبریہ یاد رکھو جملہ خبریہ ابھی تک ہم جو مثالیں ذکر کر رہے تھے یہ جملہ خبریہ کی ہیں جملہ خبریہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے ثابت کیا جاتا ہے یا اس کی نفی کی جاتی ہے زید عالم ہے دیکھو میں نے زید کے لئے کیا ثابت کیا عالم ہونے کو تو یہ جملہ خبریہ ہے میں نے آپ خبر دی میں نے آپ کو ایک بات بتلائی کہ زید کیا ہے عالم ہے یا میں آپ سے مثلا کہتا ہوں کہ زید میرے پاس پرسوں آیا تھا تو میں نے آپ کو ایک بات بتلائی یا نہیں بتلائی تو یہ بھی جملہ خبریہ ہے جملہ خبریہ میں ہمیشہ دوسرے کو کوئی بات بتلائی جاتی ہے تو اس میں ہمیشہ دو حصے ہوں گے ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک وہ جو بات کی جائے اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں جملہ خبریہ میں دوسرے کو خبر دی جاتی ہے دوسرے کو بات بتلائی جاتی خبر دی جاتی ہے بات بتلانے کو کہتے ہیں خبر دینا تو دوسرے کو خبر دی جاتی ہے بات بتلائی جاتی ہے اور یا یوں کہیں کہ جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا جاتا ہے یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی جاتی ہے جبکہ جملہ انشائیہ میں ایسا نہیں ہوتا جملہ انشائیہ کیا آپ پڑھیں گے تقریبا جملہ انشائیہ کی آٹھ دس قسمیں ہیں بھئی وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ نحمیر وغیرہ میں مثلا آپ کسی ساتھی سے کہتے ہیں آپ کا کیا نام ہے دیکھو اب یا آپ نے اس کو کوئی بات بتلائی نہیں یہ تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تو یہ جملہ خبریاں نہیں ہیں یہ کیا ہے جملہ انشائی تو یاد رکھیں یہ جو سوال کیا جاتا ہے کسی سے یہ جملہ انشائیہ ہے یہ کیا ہے اسی طرح کبھی کسی کو حکم دیا جاتا ہے استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ میرے لئے پانی لے کر آؤ اب استاد نے شاگرد کو کوئی بات بتلائی یا اس سے کوئی کام طلب کیا اس کو کوئی حکم دیا استاد نے اس کو حکم دیا ہے کوئی بات نہیں بتلائی تو یہ جو حکم دینا ہے کوئی کام کسی سے طلب کرنا ہے کہ ایسا کر دو اس کو عمر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عمر نح میں بھی آپ پڑھیں گے صرف میں بھی آپ پڑھیں گے اور عمر یہ بھی جملہ انشائیہ ہے یہ کیا ہے تو یہ انشاء کے قسم ہے انشاء کے اسی طرح بعض اوقات کسی کو آپ ایک کام سے روکتے ہیں مثلا استاد شاگرد سے کہتا ہے اپنا وقت ضائع نہ کرو اب استاد ایک کام سے کوئی خبر دے استاد کوئی خبر دے رہا ہے شاگرد کو خبر نہیں دے رہا اس کو ایک کام سے روک رہا ہے یعنی اسے ایک چیز کو طلب کر رہا ہے اسے ایک چیز کے نہ کرنے کو طلب کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرو تو یہ اس کو نہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اور نہیں بھی انشاء کی قسم ہے گرمی لگ رہی ہے جتنی قربانی دو گے دین کے اندر جتنی قربانی دو گے اللہ اتنی ہی برکتیں نصیب فرما دیں گے ہمارے بڑے علماء یہ تو پنکھے آج کل آئے ہیں پہلے پنکھے ہوتی ہی نہیں تھے ابھی بھی دیہات میں مدارس میں چلے جائیں بعض مدرسوں میں ابھی بھی پنکھے نہیں اور پچاس یا سو سال پہلے تو کسی مدرسے میں بھی پنکھے نہیں ہوتے تھے طالب علم اسی طرح پڑھتے تھے اور اسی لیے ان کے علم میں برکت زیادہ ہوتی تھی گاؤں کے سجدہ سادہ آدمی ہوتا تھا لیکن اتنا کام کر جاتا تھا کہ دنیا حیران ہوتی تھی بھئی تو آپ کو میں نے بتلایا کہ ایک ہے ایک ہے استفہام یعنی سوال پوچھنا کسی سے استفہام کس قسم میں سے ہے یہ انشاء کی قسم ہے جملہ انشائیہ ہوتا ہے ایک ہے کسی دوسرے کو حکم دینا اس کو عمر کہتے ہیں یہ بھی کس قسم میں سے ہے جملہ انشائیہ اور ایک ہے کسی دوسرے کو کسی کام سے روکنا اس کو نہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں نہیں بھی کس قسم میں سے ہے یہ بھی جملہ انشائیہ ہے یعنی انشاء کے قسم میں سے ہے تو انشاء کی دو تین قسم میں میں نے بیان کر دی پہلے کیا عمر ہے کسی کو حکم دینا ایک قسم دوسری نہیں ہے کسی کو دوسرے کام سے روکنا تیسرا استفہام تیسرا کیا ہے استفہام کسی سے کوئی سوال پوچھنا یہ بھی کس قسم میں سے ہے انشاء کی قسم ہے جملہ انشائیہ ہے اسی طرح یاد رکھ یہ قسم ہے قسم آپ بعض وقت کسی بات پر قسم اٹھاتے ہیں تو یہ جو قسم ہے خدا کی قسم اردو میں یوں کہتے ہیں خدا کی قسم اسی کو ذرا پورا کر دیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں وہی معنی ہے صرف خدا کی قسم کہلیں اللہ کی قسم کہلیں یہ یوں کہلیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یاد رکھیں یہ بھی انشاء ہے یہ بھی کیا ہے کیوں اس میں میں کوئی بات آپ کو نہیں بتلا رہا میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں بات سمجھ میں آکے میں آپ کو کوئی ان چیز بتلا نہیں رہا بلکہ کیا کر رہا ہوں اللہ کی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تو یہ قسم جو ہے یہ بھی انشاء کی قسم ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ کل دس قسمیں تین چار میں نے بیان کرنی سمجھانے کے لیے آپ دیکھئے یہ جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے اس میں بھی جملہ پورا ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے جملہ پورا ہوتا ہے مثلا میں نے آپ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے جملہ پورا ہے یا نہیں جملہ پورا ہے لیکن اس کو تصدیق نہیں کہیں گے کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ تصور کی قسم ہے میں نے آپ سے کہا زید کی پٹائی کرو اب مجھے بتاؤ زید کی پٹائی کرو یہ کس قبیل سے ہے جملہ انشائیت کی کونسی قسم ہے یہ جملہ انشائیت تو تصور ہے یہ جملہ انشائیت کی کونسی قسم ہے میں نے تین چار قسمیں بتائیں یہ عمر ہے یہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں زید کی پٹائی کرو تو یہ عمر ہے اور عمر کیا ہے انشاء اور انشاء کس قسم میں سے تصور کی قسم میں سے تو بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کیا حاصل کلام کیا کہ بعض وقت ایک ہی تصور کے اندر ایک ہی لفظ ہوگا جیسے زید یہ کیا ہے تصور ہے بعض وقت لفظ زیادہ ہوں گے لیکن بات پوری نہیں ہوگی زید کا بھائی یہ کیا ہے دیکھو لفظ زیادہ ہیں لیکن بات پوری نہیں یہ بھی کیا ہے تصور اسی طرح بعض اوقات بعض اوقات بات پوری ہوگی لیکن اس میں آپ کو شک ہوگا وہ بھی کیا ہے تصور ہے بعض اوقات بات پوری ہوگی لیکن اس میں آپ کو زیادہ خیال ہوگا ایک چیز کا وہ کیا ہے وہ تصدیق ہے اس کو کیا کہتے ہیں زن اور وہ جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہم اور اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہوگا جملہ تو پورا ہے لیکن جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ جملہ انشائیہ وہ بھی کس قسم میں سے وہ بھی تصور کی قسم میں سے تو تصور کی گویا کئی قسمیں بن گئیں کبھی تصور میں ایک لفظ ہوتا ہے کبھی لفظ زیادہ ہوتے ہیں لیکن بات پوری نہیں ہوتی یہ بھی تصور کبھی اس میں جملہ پورا ہوتا ہے جملہ پورا بات پوری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر شک ہوتا ہے تو اس وہ بھی کس میں سے تصور میں سے یا تھوڑا خیال ہوتا ہے وہ بھی کس قسم میں سے تصور میں سے یا جملہ تو پورا ہوتا ہے لیکن وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے امر یا نہیں یا استفہام یا قسم وہ بھی کس قسم میں سے تصور تو دیکھا تصور کی کئی قسموں کا آج آپ کو پتا چل گیا جبکہ تصدیق تصدیق میں آپ کو یقین ہونا ضروری یا غالب گمان ہونا ضروری ہے یعنی ظن کا ہونا ضروری ہے زید عالم ہے کیا یہ ہمیشہ تصدیق ہی ہوگی یا تصور بھی ہو سکتا ہے زید عالم ہے تصور بھی ہو سکتا ہے اسی میں اگر شک آ گیا یہ کیا بن جائے گا یہی اگر وہم ہوا تو یہ بھی کیا بن جائے گا تصور ہاں اگر زید عالم ہے اس کا آپ کو یقین ہے یا اس کا زیادہ خیال ہے تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہے تو تصدیق میں زیادہ خیال ہونا یا یقین کا ہونا ضروری ہے اور جملہ انشائیہ کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا وہ کس قسم میں سے ہے تصور کی قسم میں سے ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی دوبارہ ذرا کتاب پر دیکھ لیں بھئی پہلا سبق ہمارا مکمل ہو رہا ہے دوبارہ سارا دیکھ لیں سبق اول علم کی تعریف اور اس کی قسمیں علم کسی شئے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا جیسے زید کسی نے بولا اور تمہارے ذہن میں اس کی صورت آئی یہ زید کا علم ہے علم کی دو قسمیں ہیں تصور اور تصدیق تصدیق یہ علم اس بات کا ہے کہ فلان شئے فلان شئے ہے فلان شئے جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کے والد ہیں دیکھو پوری بات ہے اور تصور وہ علم ہے جس میں اس قسم کا علم نہ ہو جیسے صرف زید کا علم یا مثلا زید کا غلام یہ سب کیا ہیں تصور ہیں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی اب یہ ذرا مثالیں ہیں سوالات پوچھیں ہیں کتاب کے اندر ان کو بھی حل کر لیتے ہیں لکھا ہے ان مثالوں میں غور کرو اور بتاؤ کہ تصور کون ہے اور تصدیق کون زید کا گھوڑا تصور ہے شاباش عمر کی بیٹی تصور ہے شاباش کیونکہ بات پوری نہیں تیسرا ہے عمر زید کا غلام یہ بھی تصور ہے شاباش کیونکہ بات پوری نہیں نمبر چار بکر خالد کا بیٹا ہوگا تصور توجہ سے بکر خالد کا بیٹا ہوگا تصور ہے کیسے پتا چلا شاہبہ شک ہوگا یہ ہوگا کا لفظ بتلا رہا ہے تو بکر خالد کا بیٹا ہوگا یہ کیا ہے تصور ہے سرد پانی تصور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تصدیق ہے شاباش کیونکہ پوری بات ہے جنت حق ہے تصدیق ہے شاباش دوزخ کا عذاب تصور ہے پوری بات نہیں قبر کا عذاب حق ہے یہ بھی تصدیق ہے شاباش کیونکہ پوری بات ہے مکہ معظمہ یہ بھی تصور ہے شاباش دیکھا بھئی اب مجھے بتاؤ منطق مشکل ہے انشاءاللہ بالکل آسان ہے دیکھو یہ سوالات ہیں آپ نے کتنے آرام سے حل کر لیے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ کوئی آپ کا منطق میں مقابلہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہم آگے چلیں گے ہی نہیں بات سمجھ میں آ جائے گی پھر آگے چلیں گے ٹھیک ہے تو ذرا بھی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے اور بہت دلچسپ ہے بھئی بہت دلچسپ ہے چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام ماللہ علم بحقیقت الکلام